اور بازار میں چیزیں بکتی اور خریدی جاتی ہیں یعنی آپ بازار کھول سکتے ہیں دکان لگا سکتے ہیں چیزیں بیچ سکتے ہیں مکان بنا سکتے ہیں بڑیا سے بڑیا ان کو بیچ سکتے ہیں گھر آپ کبھی بنا نہیں پائیں گے گھر آپ بسائیں گے اور جب آپ گھر بسائیں گے گھر بیچ نہیں سکیں گے آج کے ہمارے خاص مہمان ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری فلم انڈسٹری میں ایک دستور ہے ایک رواج ہے کہ لوگ تھیٹر میں ڈرامے میں اس لیے کام کرتے ہیں کہ وہ فلمی یا ٹی وی کی دنیا میں پہنچے دیکھ ہمارے آج کے خاص مہمان جی انہوں نے فلموں میں بہت اچھا کام کیا ہے ٹی وی سیریلز میں بھی بہت اچھا کام کیا ہے لیکن وہ وفدار رہے ہیں تھیٹر کے ڈراموں کے تو آج کے ہمارے خاص مہمان دنیش تھاکو دنیش ویلکم 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 آدھاب خوش آمدیر نمشکار کیسے ہیں آپ جھر جائنے کے لیے بہت بہت شکریہ آج کوئی شو نہیں آیا آئیے سنتا صریف رکھی ہے یہ خاص کرسی آپ کے لیے اور یہ معمولی سی کرسی میرے لیے حضور شکریہ کیا بات ہے میں ابھی یاد کر رہا تھا آپ کے ساتھ ہم کچھ کتنے سال پہلے ملے تھے ریجنڈر سنگھ بیدی کی فلم میں پچیس سال بیس بائیس سال دھوئے گئے بیس بائیس سال دھوئے گئے کیا بات ہے کیا بات ہے اور اس ٹیم بھی مجھ کو یاد ہے ہم نے کچھ زبان کی باتیں کی اردو کی باتیں کی یہ ٹیٹر کی باتیں کی جی زبان درہی تو ہم لوگ اکسا کرتے رہے ہیں بات بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے آئینہ اب ٹیٹر میں بھی فلموں میں بھی فلموں میں بھی آئینے کی جو ایک اہمیت ہے وہ بہت خاص ہوتی ہے اور میں جانتا ہوں کہ مثلا کوئی بھی ٹیٹر پرتفی ٹیٹر لیجئے اس طرف اور اس طرف دونوں ونگز میں بڑے بڑے وہ آئینے وہاں لگے ہوئے ہیں اور ہر کلاکار وہ اگر چوری سے بھی یا کھولے آپ اپنے آپ کو ایک بار یوں اس آئینے میں دیکھ لیتا ہے انٹری سے پہلے آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں میں خالی خولی اگر ایکٹر ہوتا تو شاید یہ ہر کار ضرور کرتا لیکن لیکن چونکہ میں ڈریکٹر میں ہوں اس لیے امورن مجھے فرصت نہیں مرتی لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی سٹیج پہ جانے سے پہلے ایکٹر کو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا ضرور چاہیے ایک تو اس سے کہہ ہوتا ہے کہ آدمی بہت سلف کونفیڈنس آتا ہے ایک آدم وشواس والی بات ہوتی ہے کہ میں وہاں جا کے کیسا لگوں گا اور ایک باڈی گیت ہوتا ہے چال ہوتی ہے بات ہوتی ہے جو کھردار سے تعلق رکھتی ہے وہ آپ سٹیج پہ آپ کے ساتھ لے جا سکتے ہیں یہ اپنے آپ کو الگ الگ انگل سے دیکھ کے ہی رو دیکھنے ہی کچھ نہیں آپ تو کھر تھیٹر جانتے ہیں کہ بھائی جب آپ کے انٹی آنے والی ہوتی ہے کتنا ہی تجربے کار ایکٹر کیوں نہ ہو اگر اس کے بدن میں انگلز میں کہتے ہیں بٹر فلائز بلکت میں نہ ہو یا کوئی انگزائیٹی نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں وہ ہاری ڈیڈ ایکٹر ہوگا وہ ایک زندہ ایک بریونگ ویڈ ایکسائیٹمنٹ ایکٹر کو تو کچھ نہ کچھ ہوگا یہ ہونا بھی چاہیے بلکل 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 اور ہوتا ہے ہم سب کو ہوتا ہے ایک بار آئینے میں دیکھ لیتے ہیں اپنے دیکھیں تو پرتوی تھیٹر کے وہ جو آئینے ہیں دونوں انہوں نے بڑی بڑی شکلیں دیکھیں ہیں بڑی بڑی پریپادی شانیاں دیکھیں ہیں کیا بات ہے اس لئے ہم جو اپنے آپ کو انہوں نے کبھی دیکھا ہوگا کیا بات ہے بہت اچھا خیال تو لگتا ہے کہ ہم بھی کچھ تھوڑے بہت کچھ کر پا رہے ہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان بڑی بڑی ہستیوں نے کی ہے کیا بات سب آئینے کو لے کر کوئی شیئر یا کوئی خیال آپ کو یاد آ رہا ہے دیکھیں صاحب ایسا ہے میں تو لیٹریچر کا سٹورنٹ تھا اور وہیں پڑھاتا تھا دیلی اونیورسٹری میں ہم پڑھاتے تھے جی میں ہندی گا لیکچرر تھا اور کیونکہ دلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہندی اور دو اردو دو الگ چیزیں ہم نے کبھی سمجھی نہیں کیا بات ہم سوچتے تھے کہ جو چیز لکھنے میں آتی ہے وہ شاید تصم شبدوں والی سسکرد والی وہ ہندی ہوتی ہے بولنے میں جو بولی جاتی وہ اردوی ہوتی یہ جو فرق جن لوگ نے کیوں گے وہ تو وہ جانے لیکن ہم لوگ ایسے ماحول میں پہلے بڑے ہوئے جہاں یہ دو چیزیں کبھی مختلف ہمیں لگیں نہیں اور وہاں سے ہم تھیاتر کر رہے تھے اور ٹیویجن اور ریڈیو وغیرہ میں کام کرتے تھے اور ریڈیو کا ہمارا سب سے پہلا اصطاد تھا جنہاں ہم لوگ زبان صداری ہے تو وہاں اس وقت میں جن لوگ نے میری پراری فلمیں دیکھی ہوں گی آنوبھاو یا میرے اپنے اے ایوان رجنی گندہ جو بہت مقبول فلمیں تھیں بہت کامیاب جبلیاں ہوئی تھیں میں اس وقت تک تو چھالیس کلو کا تھا دبلہ سا بہت مریل سا ایک ہمیں خبچی رکھتا تھا چھالیس کلو جی چھالیس کلو اور آج کی تاریخ میں میں پوچھا نہیں جاؤں گا یہ نہیں سیونٹی سکس کجیز ہوں میں اور بڑی مشکل سے وہاں بھی بھر گیا تھا بہت ایک چیز ضرور ہوتی تھی آئینے کے بارے میں اس وقت میں بمبائی لوگ جاتے تھے کہتے ہیں میاں بمبائی تو جا رہا ہو آئینہ دیکھا کبھی ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہاں آئیں گے وہ تو یہ ہوا کہ ایک سٹیج کا ڈراما ہم لوگا ہوا کرتا تھا آدھے حدور مہن راکیت صاحب کا تو اس پہ فلم بنی اور باشو بھٹک جارہ جنہیں فلم ڈریکٹ کی تو یہ تو ان کے تعلق میں آئینہ کی جان پہچان اور فلم کمڈیٹ ہی بھارا ڈرینیز نہیں ہوئی لیکن ان سے جان پہچان دیجہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں انہوں نے کام کرنے کے لئے بھلا لیا تو آئینہ ہمیں کوئی کہے کہ آپ نے دیکھا ہے کی نہیں دیکھا نوبرت نہیں ہے لیکن ہوا یہ کہ شاید ہندی فلم سینما میں آنے والا اتنا آرڈنری لکنگ میں شاید پہلا آدمی تھا انہوں نے پہلے اوم پوری نہیں آئے تھے اور ماشردن نصردن شاہ صاحب تو آج بہت حسین لگتے ہیں وہ زمانے وہ بڑے دوبلے پک لے جاتے تو یوں کہیں کہ بہت آرڈنری اور بہت ہی دبلے پھٹلے ایک عام لگنے والے ہیرو کی شروعات شاید کی مجھ سے ہوئی تھی میرے خواہد سے شاید نہیں بالکل آپ سے ہوئی میرے خواہد سے اور میرے بات تو پھر لائن لگی ہوئی ہے اب ٹیلیویزن میں دیکھیں سبھی آلے ترسے سبھی آئی جاتے ہیں کس طرح سے اس میں ہم بھی شامن ہیں بہت اچھے سور آپ نے بہت اچھے تو آئینے کی وجہ سے یا شاید آئینہ سے پریڑنا لے کر آپ دیکھئے کہاں تک پہنچے بدنی پہنچا ہوں گے پہنچے ہوئے تو ہیں حضور ڈراما ٹیٹر فلمیں ٹیلیویزن زبان جو چیز ہے اردو زبان یا کوئی بھی زبان میرا اتنا تجربہ نہیں ہے ڈرامے میں جتنا آپ کا ہے لیکن جو زبان کا کھیل ہے جو زبان کا حصہ ہے ٹیٹر میں ڈرامے میں وہ میرے خیال سے فلموں سے بھی زیادہ ہے تو یہ جو آپ نے آپ نے بتایا کہ آپ نے کافی محنت کی اپنی زبان پر ریڈیو میں کام کرے وغیرہ وغیرہ آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل جو آرے لوگ خاص کر ٹیلیویزن میں وہ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں ٹوم میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج زبان پر کم توجہ نہیں بلکہ میں تک ہوں گا بلکل توجہ ہے ہی نہیں وہ اردو ہو کے ہندی ہو کے پنجابی ہو یعنی خالص پنجابی بھی ہمیں سننے کو نہیں ملتی ہے سب ہائیبریڈ ہے ماملا بلکل ویسے ہی جیسے امریکہ میں ہوا انگریزی انگریزی نہیں لگتی وہ کچھ سلینگ بنا دی کچھ یہ بھی مکس کر دیا وہ بھی مکس کر دیا تو ایک جو زبان کا اپنے کردار ہوتا ہے وہ ہمیں دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے خاص طور پر ٹیلیویزن میں سرما میں کسی حد تک پوسیبل ہوتا ہے اگر کوئی آدمی وہاں زبان نہ موجود ہوتا ہے بسیل مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے اور یہ ہمارے پہلی چیز سے ہوتی پھول اور پھول میں فرق ہوتا ہے کیا فرق ہوتا ہے تو میں انہیں دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھئی یہ تو ہوا یہ تو ہوا پھول اور یہ ہے پھول وہ کسی نہیں چاہے سکتا میں نے سمجھ لو بھائی یہ ہمارے زہر زبر کی تو بہت ہی رہتی ہیں آپ سمجھئے گلتی بولنے والے بہت لوگ ملیں گے باوجود بھی باوجود میں بھی شامل ہے لیکن آپ کو وہ نبے فیزدہ ہی لوگی بولتے ہیں اسے نہیں جو ڈیریکٹر ہیں ان کو معلوم نہیں ایکٹر ہیں کہ ان کو سوظہر سکیں وہ جو ڈیریکٹر کا مطلب کہ ہدایتکار ہوا کرتا تھا دیکٹر میں نے جو ڈیریکشن دے جو ڈیرڈیشن کرے وہ کہاں ہیں اندر یل سنسوڈی یا تو وہ کیمرا جانتے ہیں یا پھر وہ فاس کٹنگ جانتے ہیں یا وہ رائٹنگ میں باہر ہیں یا وہ ایکٹنگ پر تھوڑے توجہ رکھتے ہیں لیکن ٹیلیویشن میں تو کسی پر توجہ دینے کی فرصت ہی کہاں ہیں جس طرفتار سے ڈیلی سوپ بننا ہے یا ویکلی سوپ بننا ہے میں ایک فکس ٹائم کے اندر آپ کو یہ کام کرنا ہے تولی ٹیرسی گنجائش نہیں ہے تمہیں چار ڈالا اور جسے لڑکے نے کھڑا ہوئے ایک سانسو بول دیئے تو صاحب تالیمت جاتی ہے کمال کی ایکٹنگ ہوئی تو ایسے محل میں سمان کا حال برا ہو گئی اور آپ جانئے یہ ٹیلیویشن ہمارے بچے دیکھتے ہیں ینگر جنیشن گھر میں بیٹھ کے دیکھتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہرے کتا جلیل آدمی ہے وہ کہ بیٹا جلیل نہیں زلیل ہوتا ہے ٹیلیویشن میں تو بولتا ہو تو ہم ایک خراب زبان کو پورے سماد میں پھیلا رہے ہیں بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم بتائیں ایکٹروں کو یا جو بھی پروگرام پیش کر رہے ہیں کہ زبان تو کبسکند صحیح بولیے یا پھر مد بولیے تو چیٹر میں چیٹر ہی ایک ایسی جگہ جہاں زبان کی ضرورت ہوتی ہے سنما بغیر ورڈ کے ہو سکتا ہے اور رہا ہے برسوں رہا ہے کہ جہاں سالین فلمیں آپ پتے ہیں لیکن چیٹر بغیر ورڈ کے ہوتا نہیں مائن میں جو ہے وہ کتنے دیر کے دیر ہو سکتی ہے آخر کار ڈراما جو ہے وہ تو شبد ہے ورڈ اور وہ شبد صحیح نہیں بولا جا رہا ہے تب بہت تکلیف ہوتی ہے کبسکم ان کو تو بہت تکلیف ہوتی جو لوگ جانتے ہیں کہ بھئی عزیز ہوتا ہے عجیز نہیں ہوتا ہے خراب انگریزی بھی سنے تو بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے لیکن اب کیا کیا جائے کس سے آپ کا ہے میرے پاس جو آتا ہے میں تونے دورست کر کے رکھتا ہوں تمیل بھی آتے ہیں مراتھی بھی آتے ہیں اور پنجابی بھی آتے ہیں محمد تخلق جیسے ڈرامے میں ہم کام کرانا کہ سب ایک جرسی اردو زبان بول رہے ہوں ہے مشکل کام لیکن کرتے ہیں ہم لوگ ہمارا کہنا ہے کہ ہمارے ہاں سے جو آدمی جائے وہ کبسکم زبان تو سیکھے رہا اور کچھ نہیں کہنا سیکھے کیا بات یہ زبان کی بات ہوئی ایک اور آخری میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں ایکٹنگ کے بارے میں آپ نے اتنی ایکٹنگ کی ہے کیمرے کے سامنے اپنی ایکٹنگ کی سٹیج کے اوپر لوگ اکثر مجھ سے بھی یہ پوچھتے ہیں کس میں فرق ہے میں یہ وہ نہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرق کیا ہے لیکن آپ کو جو مزہ آتا ہے کیمرے کے سامنے مزہ جو آتا ہے سٹیج کے اوپر کام کرنے میں کس کون سے مزے میں زیادہ مزہ ہے بہت ہی مندر یہ بات تو یہ ہے کہ جو مزہ تھیٹر کا ہے وہ تو مجھ سے کہا کس تھیٹر کیا اس سے پوچھئے اور میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ بھئی تھیٹر سے زیادہ پیور کوئی چیز نہیں ہے تھیٹر گھر ہے تیلویجن یا فلم جو ہے پیسے کی باتیں ہوا کردی زیادہ اپورٹنٹ اور بہت بھی کچھ ہوا کرتا ہے لیکن آرٹسٹری جو ہے میں پھر بھی کہوں گا کہ کسی حد تک آپ ایکٹنگ کے جو جلوہ آپ کی خابلیت سنیما میں دکھا سکتے ہیں یا کہ تھیٹر میں دکھا سکتے ہیں وہ تیلویجن میں پاسیبل نہیں ہے ٹائم بہت کم ہوتا ہے ان کے پاس کہ ایک دن میں صاحب ان کو بانہ چوزہ سین کرنے ہی ہیں تو آپ کرتے جائیے یعنی سوچ پر کوئی زور دینے کی ضرورتی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آڈینس بھی جو ہے وہ آپ کے ایکٹنگ کے جوہر دیکھنے کے لیے تیلویجن کے سامنے بیٹھی نہیں ہے ان کی بھی ڈیمان بہت کم ہے تو سنیما آپ جاتے ہیں ٹکٹ لے کر پروگرام بنا کر ساوہ فلم لیکھنے جا رہے ہیں میں بھی شاید ایڈوانس بھی لیتے ہیں آپ کئی دن ایڈوانس بھی لیتے ہیں گرہ آپ نے گھر سے آپ سر سور کے جاتے ہیں آپ نے کچھ تکلیف اٹھائی بلکل بلکل اور تھیٹر دیکھنے کے لیے بھی آپ گھر سے نکل کے پھر جاتے ہیں وہاں ایک الگ ماحول میں دیکھنا چاہتے ہیں اور وہاں تیلویجن دیکھنے کے لیے کہ کوئی نہ درشک کو تکلیف ہے ایکٹر پیسے کمارا پیسے کچھ چیز دل رہی ہے جی تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج کل تو بازار کا ماحول ہے اور بازار میں چیزیں بکتی اور خریدی جاتی ہیں یعنی آپ بازار کھول سکتے ہیں دکان لگا سکتے ہیں چیزیں بیچ سکتے ہیں مکان بنا سکتے ہیں بڑیا سے بڑیا ان کو بیچ سکتے ہیں گھر آپ کبھی بنا نہیں پائیں گے گھر آپ بسائیں گے اور جب آپ گھر بسائیں گے تو گھر بیچ نہیں سکیں گے کیا بہت بہت خوب تھییٹر ہمارا گھر ہے بہت خوب دینیجی بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیاباد ان تمام باتوں کو لیے اور آج ایک آئینہ بننے کے لیے کیونکہ ہم آپ میں اصلی تھییٹر بھی دیکھ رہے ہیں زبان کے لیے پیار بھی دیکھ رہے ہیں ایکٹنگ کے لیے پیار بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ آنے کے لیے بہت بہت شکریہ دوستو یہ رہی ایک چھوٹی سی پیاری سی ملاقات آنے کے لیے شکریہ باتوں کے لیے شکریہ ملاقات کے لیے شکریہ خدا آپ